بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک کیومئی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکریہ بالکل خیریت سے ہوں سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور دوسرا کہ آپ لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں جب بتائیے گا تو میں اپنے چینل پہ اتنے ٹائم سے ویڈیو اپروڈ نہیں کر رہی تقریباً ایک ہفتہ ہو گئے میں نے ویڈیو نہیں ڈالی میرا چینل جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا تھا کچھ پرابلم کی وجہ سے تو بس پھر میں نے اس لیے نیا چینل بنایا دوسرا کہ آپ لوگ کے ساتھ بنی رہوں ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی نے میری مگر تھوڑا وہ بھی تھا کہ اتنی محنت کر اس چینل پہ میں نے اور ابھی ایسے ہو گیا تو بس بہت پریشان تھی میں اور بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی کہ اللہ بس میرا چینل مل جائے مجھے اتنی محنت میں نے کی ہے میری محنت ضائع نہ ہو دوبارہ چینل بنانے کا مسئلہ نہیں تھا وہ تو میں نے بنائے لیا تھا مگر محنت اور اتنے پھر بیوز وغیرہ اور یہ سب بہت مشکل ہو جاتا کرنا تو دوبارہ سے سٹارٹ بک نہیں ہی طریقے سے مگر چلو اللہ نے میری سن لی اور شکر اللہ کا کہ بس جتنا شکراتا کرنے کا میں کہے مجھے چینل واپس مل گیا ہے میرا تو آج میں اس طرح سے بہت خوش ہوں اور واپس اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں بلوگ کی یہ میں خاصے تیسری تیسرا روزہ تھا تو اس کے افتاری کی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو میں اس چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں اور ساتھ اس میں چھوٹی سی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیعت کے دی اور دوسرا یہ کہ اس چینل پر میری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہے فرسٹ رمضان کی اور سیکنڈ رمضان کی تو وہ بھی میں اس چینل پر دوبارہ پلوڈ کر دوں گی کیونکہ وہاں پہ تو اتنے میری ابھی سبسکرائبر ہوگا رہا نہیں تھے تھوڑے بہت ہی ہوئے تھے سٹارٹ ہی ہوا تھا ابھی تو اب میں دوبارہ اس چینل پر پلوڈ کر دوں گی پرانی اس چینل کی جو ویڈیوز پر تاکہ آپ لوگ دیکھ سکے کہ میرا پہلا روزہ اور دوسرا روزہ تو بس چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھن میں ملتے ہیں جی تو یہاں میں کچھن میں آگئی ہوں افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو افتاری بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے بیسن لے لیا ہے اپنے حساب سے بیسن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے لے لیا ہے بیسن جو اتنا مجھے چاہیے تھا اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک 1 تیبل سپون ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے اور جتنا آپ کو نے بیسن لیا اس کے حساب سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ کوٹی وی مرچے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کوٹی وی مرچے ڈالی ہے اور آپ اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور کومنٹس کریں تو بس یہاں پہ میں نے مرچے ڈال دی ہیں کوٹی ہوئی اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیسی وی مرچ تقریبا ہاف ٹی سپون ڈالی ہے زیادہ نہیں ڈالی ہے اور تھوڑا مشکل ہو رہا تھا ویڈیو بنانا کیونکہ گھاسے بنا رہی تھی اور گھاسے میں یہ سب چیزیں بھی اٹھ کر رہی تھی اور یہاں پہ میں نے چار مسالہ لے لیا ہے ون ٹی بل سپون اور یہاں پہ میں نے دھنیا اور زیرہ ہلکا سا بھونکے اور اس کو ہلکا ہلکا کوٹ لیا تھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے یہ بھی ڈال دیا اس میں ون ٹی بل سپون ٹھیک ہے اور یہ ٹاٹری تھی تھوڑی سی میں نے کھٹاس کیلئے اس میں ڈال دیا تھا اچھا لگتا ہے تو بس زردہ سی میں نے اس میں ٹاٹری ڈال دی تھی اور یہ زردی کا رنگ میں نے اس میں اٹ کیا ہے تھوڑا سا آپ چاہیں تو فوڈ کلر اٹ کر سکتے ہیں میرے پاس زردہ رنگ دیا تاکہ پکوڑ کا کلر تھوڑا اچھا سا آتا نا تو اچھا لگتا ہے چینج ہو جاتا ہے کلر تھوڑا سی میں ڈال دی ہوں اس کے بعد جو ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی سب کو اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے اس ریسپی کو بہت اچھی بنی تھی میں بنائی تھی پانی ڈالوں گے اور اس کو میں اچھے سے مکس کرتی رہوں گی تو یہاں پر بس میں تھوڑا سی شوٹ کیا پھ ہی موبائل بن کر رکھ دیا کہ اچھے سکو مکس کر پیسٹ بنا گی کیونکہ یہ خاصی ویڈیو بن رہی تھی تو یہ میں بنانے کے بات آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے کا میں بنائی بہت پتلا نہیں بہت گاڑا بھی نہیں بس اس طریقے کا تھک نہ تھک اور یہ بس جو ہے میں نے آلو کٹ لیے فرائز کے طریقے تھا اور گول گول آلو کٹ لیے دونوں شیپ میں پہلے میں اس میں یہ ڈال رہی جو میرے فرائز کی طرح کٹ کی تھے آلو اور بیگن کے بھی سات پکوڑے بنا رہی تھی بیگن بھی کٹ کے رکھ دیتے گول بس یہ میں ڈال دی آلو میں بہت مشکل ہو رہی تھی تو میں نے بس یہ تھوڑا بہت ڈال دی تھے آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھ سکتے آپ کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں اور کتنا پیارن کا کلر آیا یہ اب ہم اس کو نکال دیں گے بس رکھ دیں گے اور دوسرے ڈالیں گے کتنے کرسپی بنے تھے اور یہاں پہ میں دوسرے ڈال دی دی ڈال دی نہیں کیونکہ ویڈیو نہیں بنا پاری گھات سے مشکل ہو رہتا کرنا تو اس لئے بس یہ بھی آلو کے پکوڑے ہو گئے اور یہ جو میں نے بیٹر بنایا تھا اس میں پکوڑے بہت مزی ہوتے ہیں اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کرے تو ضرور ٹرائے کریں بہت مزی کے پکوڑے بنتے ہیں بیٹر میں بیسن میں بس یہ بنایا تھے ساتھ افتاری کے ٹائم پہ رول سموسے اور وانگ ٹاؤ گارہ پاپر تھے یہ ڈش تھی ہماری تیار ہو گئے افتاری میں بس آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی ہے پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ